ہاں جی آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کیمی اوزموٹک تھیری آف اوکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن اور اوکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن کہاں پہ ہو رہی ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین بھی تو جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ بھی ساتھ اس کے میں آپ کے سامنے ساتھ 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 وہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہم کیمی اوزموٹک تھیری آف اوکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن بھی پڑھ لیں گے جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہے ہیں کیمی اوزموٹک تھیری یعنی اس میں اوزموزیس سے ریلیٹی کچھ فینامینا ہے ٹھیک ہے موومنٹ ہے سالونٹ مالیکیولز اور دوسرا اس میں آپ کو کیا سمجھ آرہی ہے کیوں وہ سالونٹ کیا ہوگا کوئی کیمیکل ہوگا کوئی آئین ہوگا اور پھر یہ کیمی اوزموٹک تھیری کس سے ریلیٹیڈ ہے اوکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن فاسفورائیلیشن ہمیں پتہ ہے کیا مطلب ہے فاسفیٹ بانڈ کا بننا فارمیشن آف فاسفیٹ بانڈ ٹھیک ہے اور اوکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن کا کیا مطلب ہے فارمیشن آف فاسفیٹ بانڈ ان پریزنس آف اوکسیجن ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے پڑھنا ہے الیکٹرون پرانسپورٹ چین کے ساتھ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ میں سکرین شیئر کرتی ہوں ہاں جی یہ دیکھیا ہم نے کل بھی جس طرح بات کی تھی کہ اوکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن جو ہے یہ کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ مائٹو پانڈریا جو ہیں یہ پار ہوسف انرڈی ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ انرڈی جنریٹ ہو رہی ہے انرڈی پرانسی کیا ہے اورگنیزم کے اندر ایٹی پی ایٹی پی کس طرح بنتے ہیں ایٹی پی سے بنیں گے ایٹی پی یعنی ایٹی پی میں ایک انورگینک فاسفیٹ آپ ایڈ کریں گے فاسفورائیلیشن کریں گے ایٹی پی کی اور اس سے بنیں گا ایٹی پی ٹھیک ہے تو مائٹو پانڈریا جو ہے وہ دبل میمبرین بھونڈی دورپ نے لیا ہے اور یہ جو آپسیڈیٹی فاسفورائیلیشن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اس کی انر میمبرین کے ٹھیک ہے اور انر میمبرین کے اندر کہاں پہ ہوتی ہے انر میمبرین میں پروٹین کمپلیکسیز ہوتے ہیں مختلف پروٹینز ہوتی ہیں مختلف انزائمز ہوتے ہیں جو کہ اس ریاکشن کو کیٹلائز کرتے ہیں اس پورے کمپلیکس کو یہ جو چین آپ کو پروٹینز کی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں الیکٹرون پرانسپورٹ چین یعنی یہ کمپلیکسیز جو ہیں یہ پروٹینز جو ہیں یہ ایک کے پاس الیکٹرونز آتے ہیں تو وہ دوسرے کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں دوسرہ تیسرے کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ جب ایک کمپلیکس کے پاس الیکٹرونز آتے ہیں یعنی کہ وہ کمپلیکس ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اگلا جو کمپلیکس ہے اس کے پاس پچھلے سے زیادہ پوٹینشل ہوتا ہے ڈیوز ہونے کا پچھلا جو ہے وہ آکسیڈائز ہو جائے گا جہاں پہ الیکٹرون جائیں گے جو الیکٹرون کو ریسیب کرے گا وہ کیا ہو جائے گا ریڈیوز اور جہاں سے الیکٹرون ریلیز ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے آکسیڈائز ہو رہا ہے تو ہر ایک جو ان میں سے ہے یہ سائمیلٹینیس پچھلا جو پہلے یہ ریڈیوز ہوگا اور اس کے بعد جب اس سے الیکٹرون پرانسپر ہوں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اگلا ریڈیوز ہو جائے گا پھر یہاں سے الیکٹرون پرانسپر ہوں گے تو اگلا ریڈیوز ہو جائے گا اسی طرح اگلے ریڈیوز ہوتے جائیں گے اور اپنے سے پچھلے کو آکسیڈائز کرتے جائیں گے ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو انرجی یا آپ نوں کہیے کہ سب سے زیادہ انسٹیبل مالیکیول جو ہے اور سب سے زیادہ جس کے پاس فری انرجی تھی جو اس کو الیکٹرون کو ایکسپٹ کر سکتا ہے وہ یہ فرسٹ کمپلیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور فوراں یہ پھر جو الیکٹرون یہ ریسیو کرتا ہے یہ اگلے کو ڈونیٹ کرتا ہے اگلے کمپلیکس کو پھر اس سے آگے آگے اس طرح کمپلیکسیز میں الیکٹرون جو ہیں وہ پرانسپر ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کیمی آسموٹک تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کیمی آسموٹک ملیت تھیریہ Ồ قسد فاست فور curation سے کے لیٹید تھیریہ جب الیکٹرون ٹرانسپر ہوتے ہیں تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں الیکٹرون پرانسپر ہونا ہے یہ حاسبة ریڈیووسنگ ایک ویلنس اللہ اور گلائیگ mejorat sing سے ہوتے ہیں نویٹ ہی اور erstatH2 یہ حاسبة بپторы نہیں گززیں جو چاہリہ آپ اپنے الیکٹرون đونیٹ کرتے ہیں ان کمپلیکس کو کہاں پر ڈونیٹ کرتا ہے کیسے ڈونیٹ کرتے ہیں پہلا ہم ان کمپلیکس سے نام دیتے ہیں پور کمپلیکس ہوتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہے اور ان کو ہم ممن نیمرل سے ڈونیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ کمپلیکس ون یہ ٹو یہ رومن نیومیرل سے لکھا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ ان کو نام کیا دیا جاتے ہیں سب سے پہلا جو ہے کمپلیکس اس کو ان کہتے ہیں NADH یوبیکوینون اوکسیڈو ریڈکٹی اوکسیڈیشن ریڈکشن تو زاہر ہے ہو رہی ہے جو بھی کوئی نون کیا ہے میں آپ کو جب ہم اس کا پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سقسینیٹ یوبیکوینون اوکسیڈو ریڈکٹی اس کے بعد جو تھرڈ کمپلیکس ہے اس کو ہم کہتے ہیں یوبیکوینون سائٹوکروم سی اوکسیڈو ریڈکٹی فورت کمپلیکس ہم کہتے ہیں سائٹوکروم سی اوکسیڈیز ٹھیک ہے یہ چار کمپلیکسی ہوتے ہیں جو یاد رکھنی ہے آپ نے بات وہ یہ بھی ساتھ یاد رکھنی ہے کہ جو فرسٹ تھرڈ اور فورٹ کمپلیکس ہے یہاں پہ ہائیڈروجن کے جو آئین ہیں ہائیڈروجن آئین ہیں جو پروٹونز ہیں وہ یہاں سے موز دیتے ہیں یعنی یہ جو تین کمپلیکسیز ہیں یہ جو تین پروٹینز ہیں یہ تین پروٹینز پروٹونز چینل کے طور پہ بھی ایکٹ کرتی ہیں اور یہاں سے پروٹون جو ہیں وہ مائٹو کونڈریل میٹرک سے انٹر میمبرین سپیس میں موف دیتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا کہ جو مائٹو کونڈریا ہے یہ میٹو کونڈریا کی آتر میمبرین یہ میٹو کونڈریا کی انر میمبرین اور یہ جو کمپلیکسیز یہ کہاں پہ ہے انر میمبرین پہ اور انر میمبرین پہ کتنے کمپلیکسیز ہیں چار ون、 تو، تری، فور جو فرسٹ سیکنڈ سوری پرس تھرڈ اور فورٹ کمپلیکس ہیں وہاں سے یہ جو پروٹون ہیں یہ یہاں اس میں موجود ہوتے ہیں نا یہ میٹریکس ہے یہ ایک یہ میمبرین ہے اور ایک یہ میمبرین ہے جو ترمیان میں اسپیس اس کو کہتے ہیں انٹر میمبرین سپیس اس میٹریکس سے جو آئیند ہیں جو پروٹون ہیں وہ موپ کی سائٹ پہ کر رہے ہیں انٹر میمبرین سپیس میں کون سے تین چینلز ہیں جہاں سے یہ موپ کریں گے کون سے کمپلیکس ہیں فرس تھرڈ اور فورٹ ٹھیک ہے پرس تھرڈ اور فورٹ جو ہیں یہ پروٹون چینل کے طور پر بھی ایک کریں گے جو سیکنڈ کمپلیکس ہوگا وہ یہاں پہ پروٹون چینل کے طور پر ایک نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے پروٹونز موپ کریں گے اور ادھر چلے جائیں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروٹونز جو ہیں یہ کس طرح سے موپ کرتے ہیں کہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈی ایش ٹو نا ڈی ایش اس سے الیکٹرونز ریلیز ہوں گے یہ اوکسیڈائز ہوتا اور اپنے الیکٹرونز کس کو دے گا فرسٹ کمپلیکس کو فرسٹ کمپلیکس کے اندر ایف ایم این ہے اور دوسرا آئرین سلفر ہے یعنی اس کمپلیکس یہ جو ایک پروٹین کمپلیکس ہے اس کے اندر مختلی پروس تھیک گروپس ہوتے ہیں پروس تھیک گروپس کونسے ہوگے اس کے اندر ایف ایم این اور ایف یہ ایف ایم این میں کیا ہے فلیمنٹ اور ایفنیس یہ کیا ہے آئرن سلپر پروسٹیٹک گروپ ہر ایک کمپلیکس کے اندر اس طرح کے پروسٹیٹک گروپ ہوتے ہیں یا پھر ہیم گروپ ہوتا ہے یا آئرن سلپر گروپ ہوتا ہے یا فلیمنٹ پروسٹیٹک گروپ ہوتا ہے یہ جو ہے یہ جو ہمارے الیکٹرونز ہم یہاں سے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ان الیکٹرونز کو کیری کر سکتے ہیں اس وجہ سے ہر ایک کے اندر یہ پروسٹیٹک گروپ ہوتے ہیں اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپلیکس کے اندر الیکٹرونز کو کون کیری کرے گا پہلے کون کیری کرے گا ایف ایم این اور ایف ایم این جو ہے یہ الیکٹرونز کو ٹرانسپر کرے گا آئرن سلپر کو پہلے کس کے پاس جائیں گے الیکٹرون اس کمپلیکس میں ایف ایم این کے پاس اور ایف ایم این کس کو ٹرانسپر کر دے گا آئرن سلپر کمپلیکس کو اور آئرن سلپر بھی یہاں پہ ایک شو ہو رہا ہے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے دوسرے کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد یہ الیکٹرونز جو ہیں یہ کہاں پہ موپ کریں گے سیکنڈ کمپلیکس کی طرح سیکنڈ کمپلیکس جو ہے اس کے اندر الیکٹرونز آئیں گے اور یہاں پہ بھی آئرن سلپر جو پروسٹیٹی گروپ ہے وہ موجود ہیں وہ الیکٹرونز کو ریسیو کرے گا اب یہاں پہ جو ہم نے کہا کہ پرسٹ کمپلیکس سے ہائیٹروجن آئین موپ کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ جو این ای ڈی ایچ ہے جب یہ اکسی ڈائز ہو رہا ہے اپنے الیکٹرونز پرینیٹ کر رہا ہے تو ساتھ ہی پروٹونز بھی یہ ریلیز کرتے ہیں تو دو پروٹونز بھی اس کمپلیکس میں سے چینل اس چینل سے یہاں انٹر ممیم برین سپیس میں آ جاتے ہیں دو اس این اٹھ سے جاتے ہیں اور دو یہاں یہ جو آپ کا ہے مائٹو کانویل میٹرکس دو یہاں سے موپ کرتے ہیں یعنی ٹوٹل چار جو ہائیٹروجن آئین ہیں وہ اس کمپلیکس سے موپ کرتے ہوئے کہاں پہ چلے جاتے ہیں انٹر میمبرین سپیس ٹھیک ہے وہ الیکٹرونز کہاں پہ آ رہے ہیں وہ آ جاتے ہیں سیکنڈ کمپلیکس میں لیکن سیکنڈ کمپلیکس میں کیسے آتے ہیں کون کیری کرتا ہے ان کو آئیرن سلس پر پروسٹیٹی پہ ٹھیک ہے این ایڈی ایڈ جو ہے وہ تو یہاں پہ آکسیڈائز ہوتا ہے لیکن اپنے الیکٹرونز یا نہیں یہاں پہ بینیٹ کرتا ہے لیکن جو ہمارے پاس FADH2 ہے جو کہ ہمیں Crab cycle سے ملتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ Crab cycle ميتو پونڈی OR میکٹرس میں ہو رہا ہوتا ہے تو Crab cycle جو ہے اس کے دوران زب سب ساخنیٹ جو ہے وہ مومرٹ ہوتا ہے فیوماریٹ میں تو ساخنیٹ ڈی ہیڈروجینیل جو ہے اسے کونسا ایک ہمیں ڈیڈیوسنگ ایفیلنس اپتین ہوتا ہے FADH2 فا ڈی ایش ٹو جب اپنے الیکٹرون دونیٹ کرتا ہے تو وہ یہاں سیکنڈ کمپلیکس پر دونیٹ کرتا ہے تو جب ہم ایٹی پی کی بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل ایٹی پی جو ہے وہ این ایڈی ایش ٹو سے زیادہ بنتے ہیں فا ڈی ایش ٹو کی نسبت کیونکہ جو چار پروٹونز یہاں سے موف کرنے تھے جب فا ڈی ایش ٹو نے یہاں پہ اپنے الیکٹرون دونیٹ نہیں کیا اس نے یہاں پہ کیا ہے تو یہ والا ایک سٹیپ جو ہے پروٹونز کی موفمنٹ والا یہ اس کی پوجہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے تو پروٹونز کا کیا اس میں رول ہے ایٹی پی سنتیز میں تو یہاں پہ جو پورٹونز ٹرانسپر ہونے تھے وہ نہیں ہوئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں سیکنڈ کمپلیکس سے کہاں پہ جائیں گے جو آپ کے ہیں الیکٹرونز وہ جاتے ہیں اس میں کوئنزائم کیوں میں اس کو ہم یو بی کوئنون بھی کہتے ہیں کوئنز کیوں میں کہتے ہیں اور کوئنزائم کیوں میں کہتے ہیں اس میں جاتے ہیں اب یہ کوئنیک اس طرح یہ مفلوم کررکڑی ہے پروٹینز یہ حالے کمپلیکسز انر میمبرین کی اندر مفلوم کررکڑی ہے اس طرح سے یہ کوئنزائم کیا ہے یہ مفلوم کررکڑی ہوگا نہ ہی سائیٹو فرم پہرکڑی ہے کیونکہ یہ دونوں جو ہے ان کے اندر آپ کی آپ کی فاس پوریبائلے ہے یا آپ کی میمبرین ہے اس کی مائٹوکون ہویا کہ اس میں یہ فریلی پرمیابل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کے اندر امبیڈیڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ فریلی موو کر رہے ہوتے ہیں الیکٹرونز کو یہ کیری کرتے ہیں اور آبھی ترانسپورٹ کر دیتے ہیں تھرڈ کمپلیکس کی طرف تھرڈ کمپلیکس کے اندر دو سائٹوکروم پروٹینز ہوتے ہیں سائٹ ب اور سائٹ سی ور ٹھیک ہے اس میں پہلے جو ہیں وہ کس کے پاس آتے ہیں یہ جو سائٹوکروم کیوں ہم سوری کوئنزائم کیوں گیلیکٹرونز کیری کرتا ہے سیکنڈ کمپلیکس ہے تو یہ کہاں پہ آتے ہیں یہ پہلے آتے ہیں سائٹوکروم سی کی طرف تھیک ہے سائٹوکروم سی کی طرف جائیں گے اور سائٹوکروم سی سے جائیں گے سائٹوکروم ب کی طرف تھیک ہے اور درمیان میں کون یہ ان کے درمیان الیکٹرون پرانسپر کو یہ کر رہا ہے انترمیڈیٹ کوئن ہوگا ان کے درمیان میں آئرن سلپر پروسٹیٹی یعنی یہ جو کوئنزائم کی ہوئے الیکٹرونز ٹرانسپر کرے گا سائٹوکروم سی ون کو سائٹوکروم سی ون ٹرانسپر کرے گا آئرن سلپر پروٹین کو اور آئرن سلپر پروٹین جو ہیں وہ ٹرانسپر کر دیں گی سائٹوکروم ب کو ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ بھی اوکسیڈیشن ردیکشن ہوگی اس ایک کمپلیکس کے اندر بھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد تھرڈ کمپلیکس سے جو الیکٹرونز ہیں وہ جائیں گے سائٹوکروم سی کی طرف یہ ہے سائٹوکروم سی اور ہمیں پتہ ہے کوئنزائم کی وہ سائٹوکروم سی جو ہے یہ دونوں امبیڈیڈ نہیں ہے میبرین کی اندر ٹھیک ہے انہوں نے الیکٹرونز کو کیری کیا اور ٹرانسپر کس کی طرف کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو تھرڈ کمپلیکس تھا یہاں پہ بھی دو ہائیڈروجن جو ہیں وہ موو کرے گی یہاں تو چار تھے نا ہم نے کہا کہ دو ایڈی ایڈ سے آئے ہیں اور دو میٹرکس سے موو ہوئی ہیں تو یہاں صرف میٹرکس میں سے دو ہائیڈروجن جو ہیں وہ اس چینل میں سے انٹر میمبرین سپیس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم تھرڈ کمپلیکس کی طرف جا رہے ہیں تھرڈ کمپلیکس جو ہے یہ ہمارا سوری پورت کمپلیکس کی طرف پورت کمپلیکس کی طرف کون الیکٹرون لا رہا ہے سائٹوکروم سی سائٹوکروم سی جو ہے یہ الیکٹرون جب اس پورت کمپلیکس میں لے کے آئے گا تو یہ دے گا الیکٹرون سائٹوکروم اے کو ٹھیک ہے اور سائٹوکروم اے کے اندر کون سی میٹر ہوتی ہے کون سا کرو سٹیٹی کرو ہوتا ہے کپر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد سائٹوکروم اے سے کہاں الیکٹرون جائیں گے سائٹوکروم اے 3 کی طرف ٹھیک ہے اس میں بھی کپر ہوتا ہے کیونکہ جو میٹل آئین ہیں یہ الیکٹرون کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پروٹین ہیں ان کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اب یہاں پر کون سا میں نے بتایا آپ کو فورٹ کمپلیکس میں کافر آئین ہو گی تو یہاں پر جو کافر آئین ہیں وہ الیکٹرون کو سائٹوکرومے میں اور سائٹوکرومے میں کریں گے اور اس کی موزیت کے بعد الیکٹرون کو دونے کریں گے سائٹوکرومے سے کافر کریں گے دونوں سائٹوکرون میں کیا ہے کابر آئین ہے ٹھیک ہے یہ компلیکس اچھا اب اس فورت کمپلیکس میں بھی دو ہائیڈروجن جو ہیں وہ موف کریں گے اس میٹرک سے انٹر میمبرین سپیس میں ٹھیک ہے یہ انٹر میمبرین سپیس ہے ایک اس کے باہر میمبرین ہے درمیان میں یہ انٹر میمبرین ہے درمیان میں سپیس ہے اور باہر ایک اور میمبرین ہے تو انر میمبرین میں یہ سارے کمپلیکسی ہیں ٹھیک ہے ہم نے one by one ان کمپلیکسیز کو دیکھ لی اب پور کمپلیکس تک آگئے اب یہاں سے الیکٹرون کہاں جانے ہیں یہاں سے الیکٹرون جو ہے وہ ٹرانسپر ہو جائیں گے اوکسیجن کو ٹھیک ہے اوکسیجن کو ٹرانسپر ہو جائیں گے اور ساتھ ہی اس میٹرکس میں سے دو پروٹون جو ہیں وہ بھی بائنٹ کر جائیں گے اوکسیجن کے ساتھ اور ایک وارٹر ملی کیو بن جائے گا ٹھیک ہے یعنی فائنلی جو الیکٹرون ہیں وہ ٹرانسپر ہو گئے اوکسیجن کو اگر اوکسیجن یہاں پہ موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ الیکٹرون ٹرانسپر چین کو رن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے الیکٹرون کو دونیٹ تو کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو تھا یہ الیکٹرون ٹرانسپر چین میں یہاں تک الیکٹرون ٹرانسپر کا کام تھا اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیمی آسموٹک تھری آ آکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن فاسفورائیلیشن کا مطلب ہے ایٹی پی سینٹسیز ایٹی پی سینٹسیز کہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک کمپلیکس میں یہاں پہ ایٹی پی سینٹسیز پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چین چل رہی تھی الیکٹرون ٹرانسپورٹ کی اس دوران ہم نے دیکھا تھا تھی چھو چروریشن سے یہاں جو دیکھا ہوں دو یہاں سے گئے ہوں تو اس دوران یہاں پہ جو پولٹیف چارج ہے وہ کم ہو جاتا ہے جو آخر جو زیادہ ہوں جاتا ہے اس نے پولٹیف چارج ٹھیک ہے ایٹیگ لابنço responder باہر ایک ٹار حرابر چوجود اللہ از اور ہوں کا بلوے ٹرانität کہ باہر28 موہر پولٹیو چارج ہے ٹھیکٹریس یعنی ایسا نہیں ہے کہ اندر کیسا نہیں ہے باہر کی پوزیٹیو ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ باہر پوزیٹیو ہے تو ہم اس کو ریلیٹ کر کے کہتے ہیں کہ آؤٹسائیڈ is more positive as compared to inside membrane ٹھیک ہے اب جب ایک membrane کے دو سائدوں پہ ایک چارج موجود ہے پوزیٹیو چارج موجود ہے اور باہر اس کے زیادہ ہے اور اس اندر والے سائد پہ میٹرکس میں کم ہے تو ایک گریڈینٹ بیڈ ہوں گیا اب جب گریڈینٹ بیڈ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفیویون ہوتی ہے مالی کیوں وہ جو ہیں وہ زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف کو موک کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو بائی لیئر ہے فاسفولیپیڈ کی یہ جو بائی لیئر ہے یہاں پہ اس کی جو ٹیل ہے وہ کیا ہے ہائیڈروفوبک ہے تو اب یہاں سے وہ پروٹونز تو موک نہیں کر سکتے تو پھر پروٹونز کو موو کروانے کے لیے یہاں پہ یہ ایک کمپلیکس موجود ہے اس کمپلیکس کے تو کوئی انرڈی ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا یہ چینل پروائیڈ کرتے ہیں اوپر جو ایک پروٹون گریڈینٹ بیلڈ ہو گیا تھا آپ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پروٹون گریڈینٹ بیلڈ ہو گیا اچھا وہ غائب ہو گیا یہ ایک تصویر لیکن باہر آگے آپ کے ذہنے ہو گا جیس طرح میں بھی بتا رہی ہوں باہر زیادہ پروٹونز ہو گیا اب یہاں اس سائیڈ پہ میٹرکس کی طرف وہ ڈاؤن دا گریڈینٹ موو کریں گے بدون دا ایکسپینڈیچر آف انرڈی تو اب ہو گا کیا کہ جب یہاں سے پروٹونز اس میں سے موو کریں گے تو ان کی مومنٹ سے یہ ایٹی پی سنثیز یہ جو پروٹین ہے یہ روٹیٹ کرے گی اس کی روٹیشن سے انرڈی جنویٹ ہو گی اس انرڈی کو بانڈ بنانے میں یوز کر دیا جائے گا اور ایٹی پی کو ایٹی پی میں کنورٹ کر دیا جائے گا یہاں پہ پھر فاسپورائیلیشن ہو جائے گی اب یہ فاسپورائیلیشن تب ہی ہو سکتی ہے جب یہاں پہ اکسیجن موجود ہوتا کہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جو ہے وہ کنٹینو ہو رہے یہاں پہ وارٹر بنتا رہے کیوں اکسیجن ہو گی تو وارٹر بنے گا اب الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کنٹینو رہے گی تو ہی پروٹونز بھی موو کر کے اس انٹر میبرین سپیس میں جا سکتے ہیں اور جب یہاں پہ پروٹونز جائیں گے ایک گریڈینٹ بیلڈ ہوگا تو ڈاؤن دک گریڈینٹ جو پروٹونز آئنے وہ موو کریں گی یہ جو چینل ہے یہ جو پھپ کمپلیکس ہے یہ جو چینل پروائیڈ کرے گا موو کرنے کا اب یہاں سے جب وہ موو کریں گے پروٹونز نیچے آئیں گے تو پروٹونز جب موو کریں گے اس کو روٹیٹ کروائیں گے جب روٹیٹ کروائیں گے اس کے روٹیشن سے جو انرڈی جنریٹ ہوگی اس انرڈی کو یوز کرتے ہوئے ایٹی پی بنا لیا اچھا اب بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے جیسے سائن آئیڈ ہیں نا سائن آئیڈ جو پوائزن ہیں یہ کچھ اور بھی پوائزن ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اے تھری ہے وہ اے تھری کے ساتھ بائیڈ کر جاتے ہیں اے تھری کے ساتھ بائیڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو الیکٹرونز ہیں وہ اس کے ساتھ بائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر الیکٹرون پرانسپورٹ چین رکھ جاتے ہیں اور ٹھیک سیکنڈ اگر سائن آئیڈ پوائزن مل جائے تو ٹھیک ہے اگر ایکسیڈنٹلی اس کا انٹیک ہو ایکسکوئر ہو سائن آئیڈ سے کیونکہ وہ آپ کی الیکٹرون پرانسپورٹ چین کو بلاک کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو کچھ ہوتے ہیں الیکٹرون پرانسپورٹ چین کو جو بلاک کر دیتے ہیں انہیبیٹ کر دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں سبسٹینسی اب کچھ ایسی سبسٹینسی ہوتی ہیں جو ایک آلٹرنیٹیو پیسیج بنا دیتی ہیں پروٹونز مومنٹ کا یعنی ایک پروٹین جو ہے وہ یہاں پہ پھٹ کمپلیکس کی بجائے یہاں پہ پروٹین ایمبیڈ ہو جائے تھرموجینل تو وہ کیا کرتی ہے ایک آلٹرنیٹیو پیسیج بنا دیتی ہے اس کے لیے پروٹونز کی مومنٹ کے لیے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین چل رہی ہے یہاں پروٹونز ریڈینٹ پہ بیلڈ ہو رہا ہے تو پروٹونز کی مومنٹ کے لیے یہاں پہ کیا ہے تھرموجینل پروٹین ہے وہ ایک چینل پروائیڈ کر رہی ہے اور اس میں سے پروٹونز جو ہیں وہ موو کرتے ہوئے جو نیچے آ رہے ہیں میٹرکس میں تو اب ایٹی پی سنتیز تو ہے اس وجہ سے ایٹی پی نہیں بن رہا تو اب اس سے جو انرجی ریلیز ہو رہی ہے وہ کس فارم میں ریلیز ہو رہی ہے ہیٹ کی فارم میں ریلیز ہو رہی ہے اب یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے ایسے ارگنیزم پہ ہوتا ہے جانتا کہ کچھ ارگنیزم ہیں جو ہائیبرنیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سردیوں میں جو ہائیبرنیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا میٹابولک ریٹ بہت زیادہ سلو کیا ہوتا ہے میٹابولک ریٹ جب وہ سلو کر لیتے ہیں تو ان کو گرورت نہیں ہوتی ہے اور وہ بلکل ان ایکٹیو سٹیٹ میں پڑے ہوتے ہیں کہ ان کو انرجی چاہیے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ انرجی تو ان کو کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اپنی جو ریسورسی انہوں نے سٹور کی ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ہیٹ جنریشن کیا ہو سکتے ہیں پیٹس ہو سکتے ہیں پیٹس کو کاربو ہیڈریٹس کو امائنو ایسیڈس کو پروٹینس کو یعنی اس کے میٹابولیزم سے میں پتہ ہے ہم نے سٹارٹ سے دیکھ لیا کہ ان سارے میٹابولیزم سے جو ہمیں پیرویٹ ہو رہا تھا اپٹین گیا اسٹیٹائل کو اس کو ہم کس میں ڈال رہے تھے اور وہاں سے انی ڈی ایش اور اس کو ہم مل رہے تھے جو ہائیڈ کیے ہوئے ہیں ان کو کیا چاہیے ان کو ہیٹ چاہیے کیونکہ وہ ان ایکٹیو سٹیٹ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بہت دارا اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے انہیں چاہیے ہیں یہاں پہ جو انہیں بنے گی اس کو کس میں پہ استعمال کریں گے ہیٹ کی صورت میں ہیٹ کپ بنے گی جب ہیٹ کپ بنے گی جب پروٹون ہیٹ کپ بنے گی ایک آلٹرنیٹیو پاتھوے سے میٹرکس میں واپس آئیں گے ڈاؤن دا گریڈینٹ تو جو اسے انرجی جنریٹ ہوگی اس کو پھر اسے بانڈ تو بنایا نہیں جائے گا تو وہ ہیٹ کی فارم میں ہیٹ جو ہے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہائیبر نیشن کے دوران اس کو پورا کرے گی ہاں یہ ہمارا ساری بات تھی کیمی آسمارٹک تھیریا اوکسیریٹک فاسکوریلیشن سے اور ساتھ ہی ہم نے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے بات کی یہاں تک کوئی پوائنٹ آپ کو ناک لے گوا میم ابھی اپنے ترموجینک پروٹین کا بتائی ترموجینک پروٹین کا کیا ہوا؟ میم یہ پروسس کب ہوتا ہے مجھ اس کے سمجھ نہیں آئی یہ ہوتا کس طرح سے ہے؟ یہ کس طرح اور کم ہوتا ہے؟ اچھا یہ کب ہوتا ہے جب اور نظم ان ایکٹیو سٹیٹ میں ہائیبر نیشن کے دوران ان ایکٹیو پڑی ہوتا ہے ہائیبر نیشن کب ہوتی ہے ان کے پاس اتنے فوڈ ریسورسی بھی نہیں ہوتے اور نظم کے پاس انوائرمنٹ کا جو ایکسٹیم ترپریچر ہے اس سے ٹولریٹ کر سکیں ٹھیک ہے کہ انٹرنلی اتنی ہیٹ جنریٹ کر سکیں دائر اس کے لیے ہی سورسی چاہیے فوڈ ریسورسی وہ بھی سکارس ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں ہائیبر نیشن ہائیبر نیشن کے دوران وہ ان ایکٹیو سٹیٹ میں پڑے ہوتے ہیں بس ان کا ہارٹ سلولی پڑ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی ایکٹیویٹی وہ پر فارم نہیں کر رہا ہوتا ہے اب اس دوران انہیں پھر کیا چاہیے انوائرمنٹ جو اتنا ایکسٹیم تیمپریچر ہے اس سے گوب کرنے کے لیے انہیں ہیٹ چاہیے ہیٹ وہ پھر جنریٹ کریں گے جب جائے اس کے کہ ایٹی پی جنریٹ کریں گے ایٹی پی وہ تب جنریٹ کریں جب انہیں کوئی ایکٹیویٹی پر فارم کر دی ہوں تو بھی ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں اب یہ پروسیس جو ہے یہ ہماری باڈی کے اندر ہمارے ڈی آنے کے اندر ریدم ہوتے ہیں وہ ریدم جو ہے وہ ان ساری انٹرنل ایکٹیویٹیز کو انٹرنل فیزیولوجی کو ریگولیٹ کرتے ہیں اب یہ جو ریدم ہوتے ہیں یہ کچھ سرکیڈیل ریدم ہوتے ہیں کچھ سرکینوال ریدم ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 24 آرز کے لیے ہوتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کا تائم آ جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنی انرجی کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کو انوائرمنٹ کے ساتھ اس ایکسٹریم انوائرمنٹ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے تو پھر ان کے جو ڈی آنے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر ایسی فروٹینٹ بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے جو کہ اس ایکسٹریم انوائرمنٹ میں ان کو اس کے ساتھ اس ایکسٹریم انوائرمنٹ کو طولرائٹ کرنے میں ان کی حلپ کریں تو پھر ان اس ٹائن پہ ایسا نہیں ہوگا کہ درمیوں میں ثرموجینین اس کی ٹرانسکرپشن سٹارٹ ہو جائے تو اس کی ٹرانسکرپشن ثرموجینین کی تب سٹارٹ ہوگی جب سٹیمولیس آئے گا یہ یقی انوائرمنٹ کے تلوکٹویٹ کرنا شروع تھَنڈا ہو جا جب شروع ہوگیا تو ایستہ آئستہ اس کی تصیب ٹرانسکرپشن سٹارٹ ہو جاتی ایکسٹیمولیس آ جکتے ہیں جب اس کے ٹرانسکرپشن سٹارٹ ہوتی ہیں جب ان کی ایستہ ایستہ جیسے ہ ہوا کرتے ہیں ہائیبرنیٹ کرتے ہیں تو اس کی کتنی یعنی کہ اس کی کنسنٹریشن ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر ان میمبرینز کے اندر امبیڈ ہو جائے اور پھر وہ ہیڈ جنریشن کے لیے استعمال ہو سکے یہ جو پہنب فینومینا کے یہ جو پروٹینز بنتی ہیں آپ نے اسمو ریگلیشن پڑھا ہوگا ایکوپورینز یا یہ این ایڈی سوڈیا پوٹاشیوم اٹی پی ایس پمپس یہ پروٹینز ہیں جو امبیڈیڈ ہوتی ہیں اس کے اندر انٹیگرل پروٹینز ہیں جو فاسفو لپیڈ بائی لیئر میں امبیڈیڈ ہوتی ہیں تو یہ ڈی ایڈ ایڈ کی ٹرانسکریپشن سے ہی بلتی ہیں رن ایڈ کی ٹرانسلیشن سے بلتی ہیں اور یہ تب ڈی ایڈ 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 سٹارٹ ہوتی ہے جب کوئی سٹیمولس آتا ہے اور جیسے جیسے وہ اس انوائرمنٹ سے ایکسپوز ہونا شروع ہوتے ہیں ونٹر سیزن آنا شروع ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ان کا یہ جو ایکسپوئیر ہے وہ بڑھتا ہے ونٹر سیزن سے تو اسی طرح وہ سٹیمولس اندر جاتا ہے تو ساتھ ہاتھ ٹرانسکریپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے پروٹینز بننا اور اس کے اندر انبیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ اپنا فنکشن پر فاند شروع کرنا شروع کرتے ہیں جیس میں یہ تو کلیر ہو گیا لیکن میں پھر ایٹی پی جو ایٹی پی سنتیز ہے وہاں سے یہ پروٹو نہیں گزریں گے ایک آلٹرنیٹیو بات پہ ان کو بل گیا جتنی سی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنے سے وہاں سے گزرنے دیں گے کچھ ایٹی پیز تو ظاہر آنے چاہیے نا اپنے ہارٹ کو پنک کرنے کے لیے بھی وہ بھی مسلس ہیں ان کو وہاں بھی ایٹی پی چاہیے لیکن کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز تو وہ پروفارم نہیں کر رہے ہیں بھاگنا دوڑنا شکار کرنا ٹھیک ہے فوڈ سرچ کچھ ایسا سین تو ہو نہیں رہا ان ایکٹیو ہیں وہ تو جتنی ان کو ایٹی پی چاہیے وہ بہت کم مقدار میں چاہیے کم امامنٹ میں چاہیے تو جتنی امامنٹ میں چاہیے اتنے بنا لیں گے اس کے بعد وہ پھر اس کی بجائے ایٹی پی سنتیز کی بجائے آلٹرنیٹیو پاتھ پہ کوئی یوز کریں گے ہاں جی کلیر ہو گیا ہاں جی کسی اور کا کوئی پسچن ہو اسکیوز می میم مہم جو ہر پاس کمپلیکس 2 ہے جبکہ باقی جو تین کمپلیکس ہے 1, 3 اور 4 وہ تو کر رہے ہیں سیکھنڈ کمپلیکس یہاں پہ پروٹونز کو موو نہیں کروائے گا کیونکہ یہ اس چینل کے طور پہ ایکٹ ہی نہیں کر رہا ہے جو 1, 3 اور 4 کمپلیکس ہیں وہ پروٹون چینل کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں جو پروٹینز ایمبیڈیڈ ہوتی ہیں ان کے اندر نمبلین کے اندر وہ ساری کی ساری چینلز کے طور پہ ایکٹ نہیں کرتی ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ آئینز کے لیے ایک گیٹوے پروائیڈ کر دے کہ اس میں سے آئینز پودر سے دیں کچھ پروٹینز ایسی ہوتی ہیں جو وہ چینلز پروائیڈ کرتی ہیں لیکن ہر ایک نہیں کرتی تو یہاں پہ جو 2 کمپلیکس ہے وہ ان کو گیٹ پہ نہیں پروائیڈ کر رہا کہ آپ اس میں سے موک کر سکیں وہ جو پروٹونز ہیں اس میں سے موک کر سکیں ہاں جی کوئی اور کسی کا قویسٹن ہو بس لاس مینٹ ہمارا چل رہا ہے ٹھیک ہے جی میم بات سنیں جی بولیے ماہیم ہے ایک ہمارے پاس ریڈاکس ریأکشن ہوگا تہاں ہی یہ ریڈاکس ریأکشن ہیں سارے ہی یہ ریڈاکس ریأکشن ہیں اگر ریڈاکس کئی مطلب ہے ناکس ریڈاکشن اور اکسیدشن دوسر ہی ہیں اگر ناڈی ایج اور فیڈی ایج جی دوسر ریڈوچ فارم ہیں جی اپنے الیکٹرونز ریڈ کریں گے تو یہ اکسیڈایز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اپنے